دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ سال 2015 میں آسٹریہ میں کھدائی کے دوران وگیانکوں کو ایک سیل فون جیسی چیز ملی تھی یہ سیل فون چمڑے سے پنایا گیا تھا حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ کاربن ڈیٹنگ سے جب اس کی جانچ کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ سیل فون قریب 1300 سال پرانا ہے جبکہ سیل فون کا عوشکار تو اسی کے تشک میں ہوا تھا دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ راون کا جو پشپک ویمان تھا وہ من کی گتی سے چلتا تھا یہ ویمان راون کی اچھا کے انسار بہت بڑا اور چھوٹا بھی ہو سکتا تھا اس کا نرمان وشف کرما جی نے کیا تھا اور یہ اپنے سوامی کے اترکت کسی انیے کی آگیا نہیں مانتا تھا دوستو دنیا کا سب سے مہنگا پدارت انٹی میٹر ہے جسے پرتی پدارت بھی کہا جاتا ہے اس پدارت کے ایک گرام کی قیمت قریب 30 لاکھ 25 ہزار کروڑ روپے ہیں انٹی میٹر کی طاقت ایک پرمانو بم جتنی ہوتی ہے جو کی پورے شہر کو ختم کر سکتی ہے دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سپنے میں مرنے سے ٹھیک پہلے ہم کیوں جاگ جاتے ہیں ایسا دراصل اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمارے دماغ کو یہ نہیں پتا ہوتا کی موت کے بعد آخر کیا ہوگا دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر پیٹرول سے چلنے والی بائیک میں شراب ڈال دی جائے تو کیا ہوگا دراصل دوستو بائیک پینے والی شراب الکوہل جسے ہم دیسی دارو کہتے ہیں اسے کبھی نہیں چلے کیونکہ اس میں الکول کی ماترہ ماتر چالی پرتیشت ہی ہوتی ہے اگر آپ کو شراب سے بائیک چلانی ہے تو آپ کو آئیسو پرپائل الکوہل کا یوز کرنا ہوگا جسے بائیک آسانی سے چل پائے گی اب جانتے ہیں کہ ویرات کولی نے اپنے سو میں ٹیسٹ میس سے پہلے آوارہ جانوروں کے لیے ایمبولنس کی شروعات کی ہے ویرات کولی فاؤنڈیشن نے پچھلے سال آوارہ جانوروں کے لیے ریہیبلیٹیشن اور ٹراما سینٹر شروع کیے ہیں دوستو حال ہی میں ایپل نے یویس بی ٹائپ سی کو اپنے موبائل باکس میں ایڈ کیا ہے یویس بی ٹائپ سی ایک ایڈوانس ٹیکنیک ہے جو آپ کو تیج گتی سے ڈاٹا ٹرانسفر اور فاسٹ چارجنگ دیتی ہے یویس بی ٹائپ سی سے آپ موبائل سے موبائل کو چارج کر سکتے ہیں شاید انہی کارنوں کی وجہ سے ایپل نے یویس بی ٹائپ سی کو اپنے باکس میں ایڈ کیا ہے دوستو ویسے تو اکثر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم موبائل کو چارجنگ پر لگا کر بھول جاتے ہیں اور موبائل رات بھر چارجنگ پر لگا رہتا ہے لیکن رات بھر موبائل چارجنگ پر لگانے سے کیا موبائل کی بیٹری خراب ہوتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رات بھر موبائل چارجنگ سے فون میں ویس فوٹ ہو جاتا ہے جا پھر بیٹری خراب ہو جاتی ہے لیکن آج کل کے فون میں لیتھیم آئین بیٹری آتی ہے تو چاہے تو آپ اپنے موبائل کو چارجنگ پر لگا کر کئی مہینوں تک چھوڑ سکتے ہیں لیکن آپ کے موبائل کو کچھ بھی نہیں ہوگا دوستو فون پر چیٹنگ کے دوران ہم جن ایموجز کا یوز کرتے ہیں وہ آخر پیلے ہی کیوں ہوتے ہیں اس کا قارن دراصل یہ ہے کہ پیلہ چہرہ ہستا اور کلتا دکھائی دیتا ہے پیلہ رنگ خوشی کا بھی پرتیت ہوتا ہے وہیں ایسا بھی ایک ترک دیے جاتا ہے کہ ہستا ہوا چہرہ پیلے بیگرونڈ پر زیادہ بہتر لگتا ہے یہی کارن ہے کہ ایموجز کا رنگ پیلا ہوتا ہے دوستو سڑکوں پر چلتے سمیں آپ نے کئی بار ٹرکوں کے پیشے شائری اور سلوگن جرور دیکھے ہوں گے ویسے تو دنیا بر میں ٹرک چلتے ہیں لیکن بارت میں ان ٹرکوں کے پیشے لکھی شائری انہیں سب سے الگ بناتی ہے دوستو اپنے اکسر ٹرکوں کے پیشے ہورن اوکے لکھا ہوا دیکھا ہوگا ایسا دراصل کیوں لکھا جاتا ہے آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں دراصل دوستو ٹرکوں کے پیشے اوکے لکھنے کی شروعات دوسرے وشے ویوت کے سمیں پر ہوئی تھی ٹرک ہمیشہ سے آرمی کے لیے بہت ضروری رہے ہیں ٹرکوں کے جریعے سینکوں اور ہتھیاروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا تھا دوسرے وشے ویوت کے سمیں پر ڈیزل کی کمی ہو گئی تھی جس کے بعد ٹرکوں کو ڈیزل میں کیروسین ملا کر چلایا جاتا تھا اور کیروسین بڑی تیجی سے آگ پکڑتا تھا کیروسین والی یہ ٹرک ایکسیڈنٹ کے سمیں جلتی آگ پکڑ لیتے تھے اسی وجہ سے چتاونی دینے کے لیے ٹرک پر اون کیروسین لکھا جاتا تھا یہی اون کیروسین اب صرف اوکے میں بدل گیا جو آج بھی لگ بگ سبھی ٹرکوں پر لکھا جاتا ہے تو یہ تھی دوستو ہماری آج کی ویڈیو آشا کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور اس طرح کی اور انفومیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا دھنیواد